مجاہد بریلوی لطف آیا اور پتہ چلا کہ جی اسلام آباد میں جو اعتشام صاحب انجوائے کرتے ہیں اس کی سبب کیا ہے موسم اچھا بری خبریں کم ہی آتی ہیں اور اگر خبریں بھی آتی ہیں تو بڑی کھلتی 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 مسکراتی جیسے یہی آگئی تھی کہ جی کاف لیگ والوں نے ریزنگنیشن دے دیا ہے اس پر کچھ لوگ بڑے جذباتی ہو گئے اور میں نے اعتشام سے کہا بھی تھا اعتشام بات کا جو بھی اگر ایمکی ایم کا کوئی بیان آئے کاف لیگ کا کوئی بیان آئے کسی بیان آئے کاف لیگا بارہ چوبیس نہیں تو بارہ گھنٹے ضرور انتظار کرنا چاہیے لیکن بھئی اب کیا کرے بگر موسم اعتشام کو پوچھتے ہیں جب مفادات کی سیاست ہو تو بارہ گھنٹے نہیں لوگ تو دو گھنٹے میں اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے کیا کس کو مل گیا ہے کیا نہیں ملا ہے لیکن آپ مال لے یہ تو اب ہمارے ہیں ایک اعتشام بیسے تو ہمارے مہمان آپ کو علم ہے آج ہمارے مہمان سینیٹر فیصل آبدی صاحب ہیں صدر آرسی ویلزاری کے مشیر اور غالباً پچھلے تین سالوں میں جن لوگوں نے بہت فور فکر حکومت کا کیس ڈڑا ہے پوزیشن کے سامنے انہوں میں بلا شبہ سینیٹر فیصل آبدی کو کریٹ جائے گا کہ کم وقت میں انہوں نے ایک اہم مقام حاصل کر لیا ہے اپنی میند سے ریاضت سے آپ اختراب جتنا بھی کریں یہ بات تو کہنی پڑتی ہے پتہ نہیں ہے فیصل آبدی صاحب یہ بات سن رہا ہے یعنی سن نہیں میں نے سوچے یہ نہیں ہے تو دادہ ہے بہتر سنا دوں سامنے کہوں گا تو اچھی نہیں لے گئے گا کیوں ہے تشاہب سننے مجاہد صاحب وہ سننے ایک ایک نہیں سننے آپ کی بات تو پھر آپ ویلکم کریں نا ان کو بھئی جی ایفیصل صاحب ویلکم کرتے ہم آپ کو میرا خیالہ آپ کو ہماری آواز آرہی ہے فیصل آپ سن سکتے ہیں جی اتشاہب بھر اسلام علیکم مجاہد بھر اسلام علیکم جی اسلام علیکم مجاہد بھر اسلام علیکم چلیں چیئی کہ زندہ بات چلیں ایفیصل صاحب ایک جملے سے شروع کر دیتے ہیں نوازشی صاحب کہتے ہیں کہ حکانی نیٹ ورک سے زیادہ بڑا نیٹ ورک جو ہے زرداری نیٹ ورک ہے ملک چلنا ہے حکومت چل لیا ملک نہیں چل رہا پتہ نہیں کب ان سے جان چھوٹے گی اور کیسے چھوٹے گی کیا کہیں گے آپ جی یہ دونوں ہی نیٹ ورک ہے ایک پاکستان کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے ایک پاکستان کی حفاظت کرنا چاہتا ہے اور میں آپ کو یہ واضح طور پر ایک چیز بتاتا چلو کہ کوئی کچھ بھی کہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ اسلام بیک صاحب کے 99 بیانات جو زرداری صاحب کے خلاف تھے وہ جو کیسز جو انہوں نے بنائے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ مل کے اس پہ سب نے حقیقت جانا لیکن وہی اسلام بیک صاحب نے پچھلے دنوں یہ بیان دیا کہ صدر زرداری نے پاکستان کے گرد ایک حفاظتی حصار قائم کر دیا ہے تو میرے خیال میں کہ یہ ایک ایسا ان کا سٹیٹمنٹ تھا جو ان تمام سوالات کا ایک واضح جواب تھا صدر عاصف علی زرداری کے کردار کے سلسلے صاحب اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں کیوں نہ آج مسلم لیگ نون کے اپوزیشن لیڈر نے بڑے سخت حملے کی ہیں ذرا دیکھیں کیا ایک تو زرداری کا ذکر ہو رہا تھا احتشام ذکر کر رہے تھے چولدری نصار صاحب آج کیا تعدہ و تعدہ فرما رہے ہیں پھر اس سوالے سے بھی گفتو ہوگی میرے احتشام کے سوال تو اپنی جاؤں گے ذرا سنیے چولدری نصار صاحب کو کہ آج سے دو دھائی ہفتے پہلے ایک قیامت کا سماں تھا امریکی دھمکیوں کی روشنی میں بارہ دن اس ملک کے صدر مکمل طور پر خاموش رہے ہیں آج بھی خاموش ہیں انہوں نے اس پہ ازار رائے کیا ہے تو صرف ایک غیر ملکی اخبار کے حوالے سے وزیراعظم بجائے جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ کا اجلاس بلانے کے انہوں نے اے پی سی بلالی اے پی سی میں جو موقف حکومت کی طرف سے سامنے آیا وہ ایک مزاق سے کم نہیں اس لیے بلوچستان کی صورتحال سے نوٹنے کے لیے حکومت کے پاس پالیسی کا نہ ہونا فطری بات ہے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اگر حکومت نے اپنی اصلاح نہ کی تو حالات بہت خراب ہو جائیں گے یہ حکومت تب بھی تھوڑی ہلتی جلتی ہے جب خدا نہ خاصتہ عوام نہ صرف سڑکوں پہ نکل آئیں بلکہ ان کا تیا پانچہ ہو جائے عوام کی آواز اور پارلیمنٹ کی آواز عوام کی آواز سے مزید بہتر انداز سے ملانے کے لیے ہم کل پارلیمنٹ سے باہر آئیں گے جی سینیٹر صاحب پارلیمنٹ سے باہر آئیں گے کوئی ڈر تو نہیں رہے آپ کو کیا کریں گے وہاں پہ نہیں میں یہ گزارش کروں آپ سے انہوں نے جو کہا کہ صدر مملکات خاموش رہے تو یہ کس قسم کے سیاست دان ہے ایک امریکن جنرل کے مقابلے میں صدر پاکستان بیان دے گا کیا صدر اوبامہ نے کوئی سٹیٹمنٹ دیا تھا جو صدر پاکستان سٹیٹمنٹ دیتا اور ہم جو یہاں میں بیٹھ کے ان چیزوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اگر ہمیں رات کو ڈانٹ پڑ جائے ہم صبح آگے گے کہ ڈیفینڈ کریں گے اور اگر ایک مضمون شائع کیا گیا ہے تو وہ مضمون مضمون کے جواب میں تھا ہر چیز چلتی ہے آپ کبھی بھی اپنی آخری نہج کو تباہ و برباد نہیں کیا کرتے کیونکہ اگر صدر پاکستان کا سٹیٹمنٹ ہوتا تو کیا یہ جنگ کا سامنا کرنے کو تیار ہو جاتے کیا جنرل اسلم بیک کے بیان کی گھرائی میں یہ لوگ نہیں جانا چاہتے کہ وہ یہ کہتے کہ کچھ قوت صدر زرداری کی جان لینے کے در پہ اور ان کا وہی حشر کیا جائے گا جو شاہ فیصل کا ہوا تھا آپ یہ بتائیں چودری نسار صاحب آپ کے قائدین قومی جماعتی کانفرنس میں بیٹھ کے کس کو دال میں کالا کہے کے کس کے شکوک کو ثابت کرنا چاہ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ ہے تو کچھ باتیں بن رہی ہیں تو پوری دنیا پاکستان جتنی جماعتیں تھی ان کے قائدین پاکستان کے مفاد میں بات کر رہے تھے اور آپ جو پوری دنیا شکوک کا ازان کر رہے تھے آپ کے قائدین ان کے شکوک کو تقویر دے رہے تھے کہ پچاس پارٹیاں وہاں پہ تھی اور پیپلز پارٹی تنہا تھی یہ بھی تو انہوں نے ساتھ کہا کہ آپ کے ساتھ کوئی چلنے کے لیے تیار نہیں ہے حکومت آپ چلا رہے ہیں جس طریقے سے ایک دوسرے کا مفاد پروٹیکٹ کر رہے ہیں کنسیشن دیے چلے جارہے ہیں جو کچھ جو مانگ رہے ہیں اس کو دے رہے ہیں اپنے اخذار کے لیے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں اے تشام بھائی اگر آپ میزبان ہو اور ہم میمان آئے ہوئے ہو تو ظاہری باتیں آپ تنہائیں ہم سب مہمان ہیں ہم نہیں تو وہ میزبانی قبول کی تھی ہم نہیں تو وہ میزبانی کی تھی اور اگر میزبان اگر اپنے آپ کو تنہ سمجھتا ہے اور میزبان کی نیت میں شک ہوتا ہے تو میزبانوں کو ضرورت کیا ہے پچاس افراد کو بلاد کو بلا کے اور خاطر توازہ کرنے کی میزبان سمجھ رہا تھا کہ ملک کو ایک ایسی صورتحال کا سامنا ہے تمام محبے وطن سیاسی جماعتوں کا کردار اس میں شامل حال ہونا چاہیے اور اسی لیے وہ ایک کانفرنس آپ کے سامنے آئی اور اس کے اندر سے ایک مضبوط بیان جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے گیا کہ پاکستان کے اوپر جب بھی وقت آئے گا ہم تمام سیاسی جماعتیں پاکستان کے لیے متفق ہیں کیونکہ ہماری سیاستیں اسی وقت تک ہیں جب تک یہ مملکت موجود ہے فیصل بھائی اگلا مرحل تو نہیں آیا وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو قرارداد مندور کی گئی تھی اگر اس کی کوئی ویلی ہوتی تو وہ پارلیمنٹ کا جلاد دو دن پہلے شروع نشن سمبلی کا ہوا ہے وہاں پہ قرارداد یہ منظور ہونی چاہیے تھے لوگ کہتے ہیں حکومت سیریس نہیں ہے کہ اس قرارداد کو منظور کروایا جائے یہ تو صرف دکھاوے کے لیے سب کچھ تھا دیکھیں اعتشام بھائی لوگ تو بہت کچھ کہتے ہیں لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں خدا نہ خاص تھا پاکستان کو کوئی ڈبونے کے لیے آئے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے جمہوریت کے ساتھ کیا سلوک کیا میں آپ سے صرف ایک بات کہوں گا پوری دنیا کے اندر مجھے وہ شخصیت لا دیں تاریخ انسانی کے اندر اس دور میں جس نے اپنے اختیارات پوری پارلیمنٹ کو خود حوالے کیے ہوں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں لوگوں نے اختیارات لے کے اپنی ذات کو مضبوط کیا صدر زرداری نے اختیارات دے کے پارلیمنٹ کو مضبوط کیا پارلیمنٹ اس پر عمل نہ کرا پائے فیصل بھائی پاکستان پیپس پارٹی کی یہ تاریخ ہے اور ماشاءاللہ تھوڑا سا اگر میں پچھلے پاس مزدر جاتا ہوں پاکستان پیپس پارٹی پر صرف ایک ایسا گھوڑا ہے جس پر صرف بھٹو خاندان سواری کرتا ہے باقی سب پیدل ہیں یہ جو آپ کہتے ہیں کہ جی صدر صاحب نے اختیار دے دیئے آپ کو علم ہے کہ صدر آسفر لیزاری پارٹی کے سربراہ ہیں ان کے سامنے کوئی اشارتاں کنایتاں بھی ان سے اختلاف نہیں کر سکتا اور اگر اختلاف کرتا ہے تو صفدر عباسی بن جائے گا شاہ محمد قریشی بن جائے گا کچھ لوگ اس میں شہری رحمان کا بھی نام ڈال رہے ہیں میں اس طرح نہیں جالتا کہاں یہی جاتا ہے کہ جو ان سے اختلاف کرے گا وہ مین اسٹریم پاکستان پیپس پارٹی میں نہیں رہے گا آپ کو یاد ہے پچھلے پروگرام میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب زلفقار مرزا کو بھی ناراض عرقین میں گن لیں اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ پارٹی اصولوں اور مملکت کے لیے جو ایک اصول متعین کیے جاتے ہیں اسے جو بھی اختلاف کرے گا تو یہ تو ہم نے بی بی سے اور انہی صفدر عباسی صاحب سے اور نائید خان صاحب سے سیکھا ہے نا کہ جو قیادت کی پولیسی ہے اور جو سی ای سی کی ایک پولیسی آتی ہے اس پہ چلنا اس پہ عمل کرنا ہر ایک کا فرض ہے تو ناراض عرقین میں ان تین کے ساتھ اگر آپ ڈاکٹر زلفقار مرزا کا بھی نام ڈال دیتے کہ اصول کے تحت پیتالیس سالہ دوستی کو بھی ملوز خاتر نہیں رکھا جاتا تو شاید یہ آداب محفل کے بہت این مقابل آپ تو ڈاکٹر زلفقار مرزا کے حوالے سے یہ کہہ رہے تھے کہ جناب اس نے ایک ایک لفظ سچ کہا ہے آپ تو کہہ رہے تھے زلفقار مرزا کے حوالے سے آپ نے اس طرح ہمارے اپنے بھائیوں پر بڑے سخت حملے کیے تھے اس وقت تو ڈاکٹر زلفقار مرزا کے بارے میں ہمارا تو یہ خیال تھا کہ ان کا سیاسی مستقبل ختم ہو گیا ہے یہ سمجھ نہیں کہ ناہید اور سفدر عباسی اور باقیات کی طرح کیا زلفقار مرزا کا بھی سیاسی مستقبل ختم ہو گیا اور وہ خموش تو ہو گیا ان کو خموش کر دیا گیا یا خموش ہو گیا وہ نہیں بریلوی صاحب بریلوی صاحب میں نے یہ کہا تھا کہ میں تو ایک کارکون ہوں چھوٹا سا غریب سا ہو سکتا ہے میں پارٹی پالیسیز پر بات نہ کر سکوں میں نے تو یہی قرآن آپ بزرگوں کے آگے رکھ کے کہا تھا کہ آپ بتائیے سچ کا یہ غلط تو آپ نے کہا وہ کہا ہے میرے قیال میں صحیح کہا ہے تو پھر میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا تو پھر ثبوت دے دیجئے وہ صحیح کیسے کہہ رہے ہیں میں نے تو یہ کہا تھا کہ انہوں نے بتایا ہے ابھی ثبوت دکھائی نہیں ہے جب دکھائیں گے تو بریلوی صاحب آپ بھی وہی گفتگو کر رہے ہوں گے اور ہم بھی وہی گفتگو کر رہے ہوں گے لیکن اگر بتائیں گے تو اس وقت تک شکو کو شباط رہتے ہیں بریلوی صاحب نے کچھ باتیں کرنی چاہیے ہیں بریلوی صاحب نے کچھ ثبوت دیئے ہیں خاموش وہ کیوں ہو گیا ان کو کیوں چپ چپ کرا دیا گیا کیا ہوا آپ آپ جب ہمیں ڈھونڈ سکتے ہیں تو ان کو بھی ڈھونڈ لیجئے ان سے پوچھ لیجئے ان کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں فیصل آپ دی اپنا جواب دے گا نہیں یہ کہا جاتا ہے نا وہ تو لاکھوں لوگوں کی آواز بن گئے تھے یہ کہا جاتا ہے کہ ایمکی ایم کے بارے میں کیونکہ اس طرح کھل کر میڈیا پر خاص طور پر پیپس پارٹی کے اندر عام لوگ بات نہیں کر سکتے تھے ظلفقار مرزا جو ہے لاکھوں لوگوں کی آواز بن گئے انہوں نے ترجمانی کی میڈیا نے بھی کوریچ کیا اور یہ بچارے ظلفقار مرزا مجھے لگتا ہے کہ اب اس افسوس میں ہیں افسردگی میں ہیں کہ پیپس پارٹی کو اس مسئلے پر ساتھ دینا تھا حتیٰ کہ فیصل آپ دی تک نے بھی ساتھ نہیں دیا جو ایمکی ایم کے خلاف بڑے ووکل ہوتے تھے تو اب ان کے مستقبل کے بارے میں فیصل آپ دی کی سیاست صدر زرداری نے اس طرح اس کی ٹریننگ کی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مفاہمت کی سیاست در حقیقت اس وقت ملک کی بقا کی سب سے بڑی زامن ہے جو صورتحال یہاں سامنے ہے اور جو صورتحال آگے آنے والی ہے فیصل آپ دی آج بھی یہ سمجھتا ہے کہ پیپلس پارٹی ایمکی ایم اور این پی یہ دس سال تک اگر چاہیں بھی ایک دوسرے سے تو علیدہ نہیں ہو سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قوت سر اوبار رہی ہیں چند مدرسوں کے اندر جس کا میں نے ماضی میں بھی آپ سے ذکر کیا تھا جو بہت تیزی سے آپ دیکھیں گے اس پر ڈیولپمنٹ اس کے سامنے اگر کوئی دیوار کھڑی ہوگی تو یہی تینوں جماعتیں ہوں گی اور ان کا ساتھ رہنا ضروری ہے ہمارے آپس کے اختلاف ہیں ایک دوسرے سے الیکشن لڑے تھے لڑتے رہیں گے بیان دیتے تھے بیان دیتے رہیں گے لیکن جہاں ملک کا مقصد اور یہ مفاہمت کی سیاست کامل آئے گا جو صرف ملک کے لیے ہے ہم ساتھ کھڑے ہوں گے پھر قرآن رکھ کر انہوں نے اتنا بڑا سٹینڈ کیوں لیا مفاہمت کی سیاست کیا ہے آپ کو بھی بڑھ جانتے ہیں مفاہمت کی سیاست کیا ہے اس وقت کیا ہو کیا رہا ہے ملک میں ابھی آپ دیکھ لیں کہ جس انداز سے اہم قوم کا کل اجلاس ہوا آج آپ لوگوں کسی میٹنگ گورنر آس پر میٹنگ پھر جس انداز سے پی ایم ایل کیوں کے وزراء نے استیفے دیئے سخت بینات دیا کہ ٹیلیمین کے آگے اور پھر آج ملاقاتیں ہوئیں اور صدر صاحب سے شجاعت کی اور پرویز الائی صاحب کی تو اس کے بعد سب اچھا کی رپورٹ آگئی لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا زرداری صاحب کیا کرتے ہیں کیا ان کو دے دیا کیا مونس الائی کو غائے جا رہا ہے کہ ان کو یقین دلا دیا گیا ہے کہ زفر قریشی اب ریٹائر ہو گئے ہیں مونس الائی کا مسئلہ حال ہو جائے گا یہی وجہ ہے کہ وہ واپس آگئے ہیں جبکہ ہم نے دیکھا کہ چوئی نصار صاحب نے بھی کوئی دانہ ڈالا تھا ان کو بہت عرصے کے بعد شجاعت صاحب کو اس طرف نہیں گئے کیوں ایدشان بھائی یہ جس نے بھی کہا اس کا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس کس کا کس بات کا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مونس الائی کی بھی بات ہو گئی زفر قریشی کی بھی بات ہو گئی دیکھیں نا آپ کے مخالفین تو یہی سارے کہہ رہے ہیں ہمارے مخالفین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مجاہد بریلوی صاحب جب پیپلز پائیڈی والوں کے سامنے گفتگو کرتے ہیں ان کا رویہ اور ہوتا ہے جب مصطفاق عمال کے سامنے کرتے ہیں تو اور ہوتا ہے کہ اب ان کی بات مان لوں آپ ایسے کیا سمجھتے ہیں آپ مان لیں تھوڑی سی مان لیں لیکن یہ بھی بات نہیں سمجھتا ہوں آپ بتائیں کیا آپ سولی سیاست آنے احتشام یہ والی بات تو پوچھنا جو فیصل عابدی نے چلتے چلتے کر دی کیونکہ بریک آنے والا یعنی کو پتا آپ سب ٹیکنکل چیزیں پڑھ رہی نہیں میں ہی طرف سیکھ دوں میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں آپ دونوں بزرگ صحافی جو علم بردار ہیں صحافت کے اور آپ سے ہم نے سیکھا ہے آپ کی تنقیز سے ہم نے اصلاح کی اور میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں تو یہ والی بات غلط تھی نا مصطفہ کمال کے سامنے الگ سوال اور فیصل عابدی کے سامنے الگ سوال تو پھر جس طرح یہ غلط تھی نا جس طرح یہ غلط تھی تو میری بات پر یقین کرتے ہو اس کو بھی غلط مان لیں میں بھی آپ کا بچہ ہوں نا کیسے غلط ہے آپ مونسلائی کے فیکٹر کو کیسے رجیک کر سکتے ہیں آپ مجھے بتائیں نا آپ مجھے بتائیں کہ مونسلائی کا فیکٹر پرائیٹ میں بات ہوتی ہے کہ مونسلائی کا معاملہ اتنا سیریس ہے کہ وزرداری صاحب جو ہے نا اب وہ ان کو چھڑوائیں گے احتشام بھائی یقین کیجئے کہ مونسلائی کا جو مسئلہ ہے جو کیس ہے نا وہ ایوانِ صدر میں نہیں ہے میں اس کے لیے قسم کھانے کو تیار ہوں کوٹ میں ہے جج صاحب سے پوچھئے جج صاحب کے ہاتھ میں ہے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے تو ہمارے وزراء کو کوٹ میں کھڑا کرتے ہیں ہم ان کو نہیں بچا سکتے تو مونسلائی کو کہاں سے بچائیں گے ویسے تو برے کی ذر جانا پڑا ہے اور جو سپرم کورٹ کا کل فیصلہ آ رہا ہے کافی اس کے بارے میں لوگوں کو ہے کیونکہ کراچی کے حوالے سے جو آپزرویشن ہوئی ہے ساری نظرے کل جمعیرات کو سپرم کورٹ پر ہوں گی فیصل آبی میں نے ذاتی طور پر احتشام بھائی مجاہد بھائی میں آپ کو ذاتی طور پر کو چھوڑ دیتی ہے تو عدالت کے لیے ایک تاریخی لمحہ ہوگا اور یہ بڑا تاریخی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ کل میں آپ ہم سب پوری قوم اس فیصلے کا نہ صرف انتظار کرے گی بلکہ یقین رکھے گی ٹارگٹ کلرز کو عدالت پھانسی کی سزا دینے کی طرف ضرور جائے گی چاہے وہ پیوز پارٹی میں ہو یا ایمکی ایم میں ہو چاہے ایمکی ایم تو پھر اس کو حوالے کر دیتی ہیں یہ بھی تو کہا جاتا ہے اور آپ جو کہہ رہے ہیں انہی تین پارٹیوں پر کہا جاتا ہے ایمکی ایم کے ان کے بارال ملٹن ونگ ہیں یہ دہشت گردی ہے تقریب کواری کے حوالے سے ان کا ایک حصہ اس میں بڑا عام کردار عدد کرتا ہے اور آپ کہتے ہیں جی آپ کو علم نہیں اگر اگر دہشت سے ہی لوگوں نے سیاستیں کرنی ہوتی اور کروانی ہوتی تو پارلیمنٹ میں آج میں تھوڑی بیٹھا ہوتا میری جگہ حکیم اللہ محسود بیٹھا ہوتا اس کے سامنے کوئی بول سکتا ہے آپ میں سے آپ لوگوں نے کبھی اس کے لیے آواز نکالی میں نہیں نکالی مجھے یہ میری پارٹی نے درس دیا یہ طاقت زرداری صاحب نے دی میرے خاندان کی نسلوں میں کوئی سیاستدان نہیں مجھ جیسے ساتھ غریب کارکن لاکھے زرداری صاحب نے بٹھائے ان میں ایک بھی دہشت گردے تو آپ بتا دیجئے لیکن ایسا بلکل تو انکار آپ نہیں کر سکتے ہیں میں نہیں کہا کہ اگر آپ کی پارٹی میں ان سبوں نے ملنگ بنائے ہوئے ہیں ملنگ بنائے ہیں مختلف کمیٹیوں کے نام پر بریلوی صاحب سیاست کے جو میدان ہوتے نا اس میں سرکش گھوڑے داخل ہوتے ہیں سکروٹنی کر کے باہر پھیکا جاتا ہے اس کا ایک طریقے کار ہوتا ہے ایم کیم بھی کرتی ہے پیپل سمارٹی بھی این پی بھی جب میں کراچی کا صدر تھا میں نے ایک سو بہتر لوگوں کو تنظین سے خارج کیا تھا اور سترہ لوگوں کو اپنے ہاتھ سے لے جا کے تھانے میں بند کیا تھا وہ لینڈ گریبر تھے چلے فیصل یہ تو اب سپریم کورٹ کے لیے بھی ٹیسٹ ہے سپریم کورٹ کے لیے بھی فیصل یہ ٹیسٹ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور یہ جو ملٹری وینگ ہیں ان کے بارے میں کل فیصلہ آتا ہے وہ کس طرح ڈیل کرتے ہیں لیکن یہ بتائیں کلائن کہ کیا یہ ایمکو ایم کی واپسی کا اس سے کوئی تعلق ہے جو کل فیصلہ آ رہے ہیں سپریم کورٹ کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایمکو ایم بھی اچھی طرح جانتی ہے کہ اس کے آئندہ مستقبل کے اندر ہم خیال جماعتیں کون ہیں وہ بھی اسی طرز پہ سوچتی ہے ملک کے لیے جس طرز پہ میں سوچ رہا ہوں میری جماعت سوچ رہی ہے میرے قائدین سوچ رہے ہیں این پی سوچ رہی ہے کافلک سوچ رہی ہے تو اب یہ صورتحال جو سامنے آئی ہے اور یہ ایک واضح صورتحال ہے کہ یہ دہشتگردی کی لہر جو بہت تیزی سے ملک کی طرف گھوم رہی ہے اس کو یہی جماعتیں نہ صرف بلوک کریں گی عوامی طاقت سے اس کی سرکوبی کریں گی اور ان کو ان سردوں کے وہاں پھیکیں گی دوبارہ جہاں سے یہ امپورٹ ہو کے آئے اعتشام اگر مجھے اجازت دے تو میں اس سوال کی طرح واپس آؤں کیونکہ بہت واضح ہو کر فیگرز ابھی سینیٹر فیصل آبدی رہے دیئے کہ جب وہ پیپس پارٹی کراچی کے صدر تھے تو ایک سو بہت تر کو انہوں نے نکالا اور پندرہ کو لے آکے تھانے میں کیا اول تو یہ ہے کہ سینیٹر فیصل آبدی اب اگر پیپس پارٹی کے صدر نہیں رہے وہ سکتا ہے ان کو سب کو واپس لے لیا گیا ہو وہ کہیں گے دی وہ ہم تو ذاتی جگڑا تھا آبدی صاحب کا مسئلہ دوسرا تھا مسئلہ کا ورہ سے نکال دیا ذاتیات کی بنیاد پر نکال دیا ایک تو یہ دوسرے کے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سو بہت تر کے نکالنے اور پندرہ کے حوالے کرنے سے پیپس پارٹی پاک ہو گئی جن کی طرح آپ نے خود اشارہ کر دیا اور آپ نے کہا کہ جی اشارہ نہیں کیا بلکہ اپنی زبان سے کہا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے اور یہ کم نہیں ہوتے ایک سو بہت تر لوگ دیکھیں جی کراچی دھائی کروڑ آبادی کا شہر ہے جب ہم اپوزیشن میں تھے تو ہمارے جتنے مظاہرے تھے اس کے اندر پانچ سو زیادہ لوگ نہیں تھے اور جو اپنی صدارت کے آخری دنوں میں میں نے ریلی کی تھی اس میں آپ ہی تمام سیاستدانوں نے کہا تھا کہ ڈھائی سے تین لاکھ لوگ ہیں تو اب اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگوں پر آنا لیکن لوگوں کو جانچا ہم کس طرح کرتے ہیں عوامی شکایات پہ عوامی آرہ پہ پولس کمپلینس پہ ایجنسیز کی ریپورٹ پہ اگر کوئی بھی اس طرح کا دہشتگرد یا کوئی مفات پرست ناصر آتا ہے اس کی ایک سکروٹنی کا عمل ہے اس کو بھار کیا جاتا ہے لوگ تو زبردستی کے وزیڈنگ کارٹ اب میں آپ کو بتاؤں میرے نام سے پرویز علائی صاحب کو فون کر کے چار ہزار بوری خاد مانگ لی کسی نے مجھے علم ہوا چودری پرویز علائی صاحب سے میں نے رابطہ کیا ہم نے نہ صرف اس کو گرفتار کیا تھانے میں بھیجا اور اس کی پوری انویسٹیگیشن کرا اس کی پوری ٹیم گرفتار کی یہ جو کوئی ہوتی ہے نا بیچ میں کوئی جو نام یوز کرتے ہیں یہ کوئی جب جب یہ جس جس کے ہاتھ میں لگتا ہے نا پھر وہ اس کوئی کے ساتھ وہی کرتا ہے جو قانون کہتا ہے چار ہزار خاد کی بوریاں چار ہزار خاد کی بوریاں نا اور یہ بھی نہیں پتا کہ بوریاں کائے کے لیے استعمال ہوئی بعد میں یعنی کھار لے نہیں وہ دے نہیں پایا وہ لینی پایا اس کی وجہ یہ ہے کہ بہامی رابطہ ہوا اور فوری طور پر اس کی گرفتاری عمل میں آئی یہ میں آپ کو پہلے اچھا چلیں ایک چیز ایک چیز بتائیں فیصل صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے آپ بہت تحصیصی طرح جانتے ہیں ڈیفینڈ آپ بہت خوبصورت کر لیں گے ابھی جو ملک کا حال ہے چاہے لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہو لاؤن آرڈر کا مسئلہ ہو کسی چیز کا بھی مسئلہ ہو سارے تین سال میں جو حالات بگڑے ہیں مطلب آپ کے مخالفین بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید بترین حکومت پاکستان کے چو سٹھ سالوں میں آئی ہے پرائیویٹلی بہت ساری چیزیں آپ لوگ بھی مانتے ہیں کیا وجہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سارے الزمات ہی ہیں آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو وہ لوگ اس کو اپریشیٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی سارے تین سالوں میں کچھ نہیں ہوا ایسا کیوں ہے دیکھیں جی سارے تو نہیں کہتے ہوں گے سارے تو پاکستان میں 18 کروڑ عوام ہے ایک کروڑ چالیس لاکھ لے کے ووٹ آئیں کوئی آسمانی سلطانی تو آئے نہیں ہاں یہ کہہ سکتے کہ بترین حالات میں بہترین جمہوریت آئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مشرف کے دور کی اسیملیاں تھی ان کے پاس کیا طاقت تھی اور جو آج کے دور کی اسیملیاں ان کے پاس کیا طاقت ہے مشرف کے دور کے اندر عراقی نے اسیملی کو جو فنڈز پروائیڈ کیے جاتے تھے اس میں کیا سلوک بڑھتا جاتا تھا اور آج کے اسیملی کے اندر تمام مستفید ہوتے ہیں اس میں کیا سلوک بڑھتا جاتا ہے بات یہ ہے مجاہد بھائی جن کی لغت کے اندر احسان فراموشی ہو ان کے لئے تو میں صرف اتنا کہوں گا وہ تو کہتے ہیں یا اللہ ہم تو خوشی نہیں ہے سب کو دے دیا ہمیں تو کچھ دیا ہی نہیں وہ اتنا نہیں جانتے کہ ان کو ایک بھرپور صحت دی ہے اللہ نے ہر چیز دی ہے یہ ذہن دیا ہے ایک بڑے مشہور مصور کا ایک کال میں آپ کو بتاتا اس نے کہا دنیا کی تمام دولت جمع کر لو اور پھر دنیا کے تمام لوگوں میں تقسیم کر دو لیکن کچھ عرصے بعد کچھ بہت غریب رہ جائیں گے کچھ بہت امیر ہو جائیں گے تو اللہ نے یہ بھی سب کو برابر دی ہے اور یہ بھی سب کو برابر دی ہے کون کس طرح استعمال کرتا ہے یہ پارلیمنٹ جمہوریت آپ مجھے بتائیں نا یہ روزانہ راگ علاپہ جاتا ہے کیا اس سے لوگوں کے مسئلے اہل ہوئے ہیں ٹھیک ہے جمہوریت کی بات اپنی جگہ پہ ہے لیکن اگر جمہوریت کا نام لے کے اگر لوگ کہیں گے جی مفادات کی سہست ہے لوگ یہ کہیں گے جی ان کے سارے مسائل جو ہے نا وہ ان میں کچھ بھی کسی نے حل کرنے کی کوشش نہیں کی پیپلز پارٹی کے حکومت کو فرصت ہی نہیں ہے عام کے مسائل کے حل کے لیے تو لوگ یہ حق پنجانی نہیں ہے اس وقت جو لوگ راگ علاپتے ہیں پارلیمنٹ کی سپر میسی کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سب فراڈ ہے ہمیں کچھ نہیں ملا عام آدمی تو یہی کہہ رہا ہے اچھا اس میں اس میں میں آپ کو جواب دیتا ہوں دیکھیں جی میں تفصیل سے دیتا ہوں صوبائی خودمختاری تو سوچا کرتے تھے نا ابھی ملی این ایف سی کے بارے میں صرف ہم کاغذی گفتگو کیا کرتے تھے ڈیبیٹ کیا کرتے تھے ہو گیا گلگل بلتستان نے آپ کے ساتھ علاق کیا تھا ساری زندگی وہ حق مانگتے رہے ہو گیا بعد یہ ہے بے زمین ہاریوں کو زمین مل گئی جو ڈیلی ویجز ملازمین تھے وہ کنفرمیشن ہو گئی اداروں کے اندر ملازمین مالک ہو گئے بارہ فیزہ دزز کے تو یہ ساری چیزیں جمہوری حکومت میں ہوئی ہیں اب عذاب کیا ہے ہم پر آئی ڈی پی آیا سیلاب آیا یہ بارش کی تباہ کاری آئی پورا پورا سندھ ہے گیا تو اس پہ مولا علی کا ایک کال ہے ان لوگوں سے بہتر کال ہے دنیا کے مشکل ترین کام بہترین لوگوں کے حصے میں آتے ہیں کیونکہ وہ اس کو بہتر طریقے سے انجام دے سکتے ہیں تو یہ فیصلہ نہ آپ کریں گے نہ میں کروں گا اگلے آنے والے الیکشنز میں لوگ کریں گے تو کچھ لوگوں کی باتوں میں نہ آیا کریں یہ کچھ لوگ جو ہے نا یہ پینٹریٹ کیے جاتے ہیں یہ آمریت کی چھتری کے نیچے بڑے خوش رہتے ہیں کچھ لوگوں سے پوچی گا آپ مجھے بتائیں بلوچستان کے بارے میں سب سے کہا جاتا ہے کہ جی خدائی خودمختاری ان کو دی گئی نفسی غاز حقوق بلوچستان ہوا آج جس طرح بلوچستان جلل ہے حضرت صاحب خدا کا واسطہ مجھے بتائیں کہ روزانہ کی تعداد میں جس طرح لوگ مارے جا رہے ہیں وہ تو لگتا ہے ٹریٹری پاکستان کا حصہ نہیں رہے گی خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ پورے پاکستان میں ہی لوگ مارے جا رہے ہیں صرف بلوچستان میں نہیں مارے جا رہے اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ وہ دہشتگرد مار رہے ہیں اور چن چن کے اس فرقے کو نشانہ بنا رہے ہیں بار ہاں یہ کوئی عام بات نہیں ہے اور ان کو چھوڑا بھی عدالتوں سے جاتا ہے ان کو پالا بھی ایک سیاسی جماعتیں کرتی ہیں رانہ سناللہ کا سٹیٹمنٹ لے لیجئے گا ہاں جی ہم مہینہ بیجا کرتے تھے وہ آپ کے پاس ہے اگر یقین نہ ہے تو آپ ایک کام کیجئے آپ تمام صحافیوں سے پوچھ لیں ان کے پاس بھی آن ریکارڈ ہے بات اتنی سی ہے کہ دہشتگرد کا کوئی دین مذہب نہیں ہوتا کوئی علاقہ نہیں ہوتا کوئی صوبہ نہیں ہوتا کوئی قوم نہیں ہوتی کوئی مسلق نہیں ہوتا اس کا کام صرف ایک ہوتا ہے خبر بنانا پاکستان کو نقصان دینا آپ کو ایک بات بتاؤ میں چار آدمیوں کی ہلاکت ہوتی ہے چائنہ کے جو سرمایہ کار ہیں جو پاکستان کی طرف آنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں وہ میٹنگ سے نو 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 کر کے اٹھ جاتے ہیں یہ مقصد ان کا صرف یہ ہے کہ پاکستان کو تباہ و برباد کر دو ہمارا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا کے سامنے پاکستان کی امیج کو بہتر کریں عوام ہے پاکستان کو مستفید کر رہا اور یہ وعدہ کر رہا ہوں میں آپ سے ایک اور کہ انشاءاللہ یہ ٹرن ختم ہونے سے پہلے پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا چیلنج یہ بوران ہے یہ بجلی کا بوران اس کو حل کر کے جائیں گے یہ وعدہ ہے آپ سے اس کے لئے تو گراؤنگ وارڈ تو کچھ بھی نہیں ہوا نا حسین بھائی میں خالب اتشام اس میں اور میں اضافہ کر دوں اس میں اور میں اضافہ کر دوں جو ہمارے محترم فیصل عابدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ان کو اور بھی موقع ملے گا لیکن پچھلے ساڑھے تین سال میں قومی اداروں کو جس طرح تباہ کیا گیا اس کا اعتراف تو آپ کرتے ہیں کہ پی آئی اے جو ہے وہ بانوے بلین کھا چکی ہے سٹیل مل چھتیس ارب کھا چکی ہے ریلوے جو ہے چھاسی بلین کے نقصان میں ہے اور یہ ایک دن کا نقصان تو وہ کہتے ہیں جی جن آپ کی دسمبر دو ہزار ساتھ میں تیس ارب کی جو ہے جو ہے وہ ریلوے ٹرینیں جلا دی گئیں آپ نے ان کو یعنی کم از کم لاؤسز کہاں پہنچا دیا ان قومی اداروں کو کچھ تو امپرویمنٹ ہوتا اور اس کا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ لوگ سیاسی بھرتیاں کرتے ہیں آپ لوگ ان اداروں کے استعمال کرتے ہیں نہ کہ ان کو بچاتے ہیں اور زرزاری صاحب سے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے دوستوں کو پی آئی کا چیئر میں لگاتے ہیں ایم ڈی لگاتے ہیں پہلے ایک کیپٹن کو لگایا تھا دوسرے کیپٹن کو لگا دیا جن کو کوئی ایڈمیسٹیشن کا تجربہ نہیں دیکھیں جی میں آپ کو ایک گزارش کروں کہ پی آئی اے کوئی نیا نقصان میں تو نہیں اب 42 عرب روپے کے ساتھ نقصان میں آیا تھا اور جب ڈیولیوشن ہوئی اس کرنسی کی تو اس میں ایک بہت بڑا جھٹکہ آیا تھا لیکن حالی میں جو نئے منیجمنٹ آئی ہے اس سے کچھ ڈاکومنٹس ہم نے منگوائے ہیں تاکہ یہ جو الزامات آ رہے ہیں اس کو دیکھا جائے کچھ ملازمین کی کمپلینز بھی آئی ہیں انہوں نے کچھ ثبوت بھی پروائیٹ کی یہ میرا آپ سے وعدہ ہے میں نے آئی ٹی کے اندر ایک مشہور زمانہ کرپشن اور گریٹ ریفک کے اوپر میں نے ہاتھ ڈالا کسی نے نہیں ڈالا لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں جب میں نے ہاتھ ڈال دیا اور رپورٹ چلی نا تو جس میڈیا نے رپورٹ چلائی تھی اس کے دو افراد کو فارق کر دیا گیا تو کیوں فارق کر دیا گیا جی وہاں سے ہمیں اشتیار آتے تھے آپ کو ضرورت کیا تھی یہ رپورٹ چلانے کی تو میں تو کوئی علی باگ سے آیا وہاں ہو نا کہ اپنی حکومت اپنے وزیروں کے خلافی شروع ہوں اور اوپر سے ساتھ بھی نہ دے تو کمی کہیں پر بھی نہیں ہے سسٹم کو صحیح کرنا پڑے گا اور یہ اختیار مجھے صدر زرداری صاحب نے دیا ہے جتنی سٹینڈنگ امیڈیو میں موجود ہو کوئی کرپشنوں پکڑو بے نقاب کرو اور میرے پر رپورٹ کرو میں کرتا ہوں یہ کار آپ جیسے دارے سے پی آئیے میں تو آپ تین سال سے وابستہ تھے نا عابدی صاحب کافی عرصے وابستہ تھے وہاں کیا امپروومنٹ آ گیا وہاں کیا امپروومنٹ آ گیا کارکرنگی کو چھوڑ دیں اس کی تو خیر وہ خبریں منا لیتے ہیں لوگ لیکن جو اس کے لاؤسز اگر بیالیس عرب آپ کو ملے تھے تو وہ تو بانوے عرب ہو گئے نا تیس چالیس عرب تو اس دوران ہوئے نا تین سال میں تین سال میں بریلوی صاحب آپ کی عمد تو بہت بڑی ہو گئی لیکن فگر بریلوی صاحب کا جواب ہوتا ہے سیکٹر اور لوگوں کو اطاعت کو دیے جا رہے ہیں دیکھیں بریلوی صاحب آج میں آپ کو ایک تاریخی چیز بتاؤں میرا کبھی بھی وہاں تین سال رابطہ نہیں رہا دو مہینے شروع کے اس وقت اجازہ آنون صاحب سے مسائل پیدا ہوئے میں نے ختم کیا اور اب تین مہینے یہ تھے اور جب ہڑتا ہوئی تو میں نے خود استیفہ دی اور میں آپ کو یہ تاریخی حقیقت بتا دوں اور اس کو آپ ذرا فائل میں لکھ لیجئے گا میرے پاس صرف مزدوروں کے امور تھے منیجمنٹ نہیں تھی مزدوروں کے لیے میں پریزیڈن اف پاکستان کو لے کے گئے ان کے مسائل حل کیے تو یا تو وہ دس دن میں گھر بیٹے ہوتے یا میں دس دن میں گھر بیٹا ہوتا تو مجھے تو یا مزدوروں کے امور میں کسی نے برداشت نہیں کیا اپنوں نے تو ادھر مجھے کون برداشت کرے گا تو اس کو تھوڑا دفعیگر کو صحیح کر لے دوسری بات میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ یہ جتنے بھی ادارے تھے نا فوائد میں کوئی بھی نہیں تھا نقصان میں ہی تھے لیکن ایک اسٹرک پالیسی کی ضرورت ہے اس سے میں آپ سے متفق ہوں لیکن پروفیشنل لوگوں کو فیصل بھائی کیوں نہیں لگایا جاتا مجھے بتائیں پی آئی اے کے دو جو ایم ڈی لگے ہیں یہ کیوں ہیں کیپٹن لگائے گئے ہیں اس طرح باقی اداروں میں جو لگائے گئے او جی ڈی سی میں ایف اے پاس آدمی کو لگا دیا تھا تو ادارے تو تباہ ہو نہیں ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جی اپنے لوگوں کو نوازنے کیلئے ایم ڈی بنایا جاتا ہے اب پی آئی اے میں آپ کے خیال میں کوئی بندہ نہیں جس کی کوئی بیک گراؤنڈ ہو منیجمنٹ کی یہ کیوں کپتان جو جہاز بھوڑاتے ہیں اور وہ ایم ڈی بھی بنے ہوئے وہاں پہ میں اس بات سے آپ کے متفق ہوں کہ ایک کام کرنا چاہیے دو تنخواہ اور دو عودے جو ہے کسی طور پر مناسب نہیں ہے جو پائلٹ سے ان کو جہاز اڑانے چاہیے جو منیجمنٹ ان کو منیجمنٹ کرنی چاہیے جہاں آپ تعمیری بات کریں گے میں آپ کے ساتھ ہوں گا اور یہ میرا بھی حصول ہے جو آپ کا حصول ہے تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پی آئی اے کے جو موجود ہیں ایم ڈی ہیں جو یعنی کیپٹن ہیں آپ سفارش کریں گے کہ انہیں مزید یہاں نہیں رہنا چاہیے نہیں میں ان کی سفارش تو نہیں کروں گا ایم ڈی تو پہلے بھی بہت رہے ہیں نہیں صدر صاحب سے لیکن میں جو باقی منیجمنٹ ہے جو باقی منیجمنٹ ہے جس کے اندر میں نے سنا ہے پی آئی اے کے ملازمین سے کہ تیس فیصد جو پائلٹس ہیں وہ اس وقت منیجمنٹ کے اندر ہیں کچھ ایک ڈی اے ہے ایک ڈی اے فو ہے مختلف لوگ ہیں پرحال میں میرے پاس جو بات آئی ہے وہ میں نے ان ریٹن آگے بھیج دی ہے جو بھی اس پہ ایکشن ہوگا وہ صدر مملکت کریں گے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کاش آپ یہ بھی آواز اٹھائیں کہ اوپن اسکائی پولیسی جس نے دیکھے پی آئی اے کو تباہ و برباد کر دیا یہاں پہ اتحاد کے آج بھی نو جہاز اترتے ہیں اور دبائی میں آج بھی آپ کی صرف دو لینڈنگ ہوتی ہیں تو یہ پولیسیز آج سے نہیں یہ مسلسل چلتی چلی آئی ہیں لیکن کوٹ شیرنگ کے اندر اگر آپ فلائٹس کے ساتھ کسی کے ساتھ مرج کرتے ہیں اور کسی پینل کے اندر جاتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں تھی اور اس کے باوجود یہاں پر جب چار دن تک بگر کے لیے اس بات کو صحیح کر دوں مجھے ویسے تو بریک کی طرف جانا پڑا ہے اتحاد کا میں آپ کو بتا دوں جب یہ کل پر سو ایک نیا سکینڈل آئے گا کہ اتحاد ایرلائنز کو کچھ سیکٹر دے دی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں تو پی آئی نے ایک معذرت کر لی ہے کہنے میں لوگ کہتے ہیں کہ جی پیسے کھا کے دے دی ہے ان کو اعتشام اس بات کا اعتراف کرنے دے کہ بارحال ان کی حکومتیں پی آئی اے کے سربراہ کو لگایا ہے جس سچائی سے پی آئی اے کے حوالے سے میں خانے عابدی بھائی نے بات کہی ہے تو اس کو تو آپ مال لینا ہر بات پر تو اختصاف نہیں ہونا چاہیے اس کو تو آپ اس کے لئے بریک کی طرف بھی جانا پڑا ہے اور ایک قومی اداروں کے حوالے سے اور پھر بات ہوگی اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ دونوں تو گفتو کر رہے ہیں آخر ہمیں کیوں نہیں موقع دیتے کہ ہم بھی سینیٹر فیصل عابدی جو صدیات و اداری کے مشیر ہیں ان سے بھی ایک دو سوال کریں دیکھیں اگر اتشام کے پاس نے وقت دیا میں تو کوشش کروں گا کہ یقینا آپ لوگ کی بھی ایک دو اوبزرویشن سینیٹر فیصل عابدی سے پہنچا جائیں لیکن یہ ضرور میں کرتا ہوں جس طرح جیسے اتشام اپنی شاہد زبان میں سوال کر رہے ہیں میری تو سوڑی سی دیہاتی زبان ہے اسی طرح آپ بھی سوال کیجئے گا مگر بریک کے بعد 2270861 پر ہمارے ساتھ رہیے گا